تو یہ ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس بندے کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے کسی طبقے سے کسی شخصیت سے محبت رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس نے ملاقات نہیں کی ان تک اس کی رسائی نہیں ہے ان تک پہنچ نہیں سکتا تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں یعنی آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں غوث عظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ سے پیار اور محبت ہے ہم کہتے ہیں ہمیں داتا صاحب سے محبت ہے ہمیں خاجہ صاحب سے محبت ہے ہمیں بابا فرید سے محبت ہے ہم یہ محبت کے دعوے کر رہے ہیں ہم نے نہ ان سے ملاقات کی ہے نہ ہم نے ان کو دیکھا ہے تو آخر بندے کے ذہن میں دل میں دماغ کے کسی دریچے میں یہ سوال تو آ سکتا ہے کہ حضرت تو محبت تو کر رہا ہے آخر تو ان کو جانتا بھی نہیں ان کا تو نے کبھی دیدار بھی نہیں کیا کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں تو یہ کیسی محبت ہے بندے کے محبت کر لی تو وہ بندہ بھی اس طرح کا سوال لے کے آیا آ کے ارز کرتا ہے یا رسول اللہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو کسی طبقے کے ساتھ محبت رکھتا ہے لیکن ان کے ساتھ ملاقات نہیں کی ان تک پہنچ نہیں سکتا صدیوں کا فاصلہ ہے فرمایا فرمایا جتنی صدیوں کا فاصلہ ہو اگرچہ تمہارے سینے میں غوث آزم کی محبت تو ہے لیکن تم نے دیدار بھی نہیں کیا تم نے دیکھا بھی نہیں ملاقات بھی نہیں کی داتا صاحب سے محبت ہے صدیق اکبر سے محبت ہے فاروق آزم سے محبت ہے عثمان غنی سے محبت ہے مولا علی سے محبت ہے حضور سیدہ دوالم سے محبت ہے لیکن تم نے یہ جلوہ دیکھا نہیں ان ہستیوں کو دیکھا نہیں یہ پندرہ صدیوں کا فاصلہ رسول اللہ نے ایک جملے میں سمیٹ کے ایک بالشت سے بھی کم کر دیا فرمایا فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے لال لگ جائے گا فرمایا تیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا